اسلام علیکم ویلکم ٹو بائیو گرافی شاپ گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت اداکارہ سکینہ خان کے بارے میں بیل اگر آپ سکینہ خان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں سکینہ خان جو کہ بہت سے پاکستانی ڈراموں ویب سیریز و ٹیلی فلموں میں نظر آ چکی ہیں وہ دوہزار بارہن سے انڈسٹری کا حصہ ہے انڈسٹری میں اپنے جگہ بنا چکی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے کردار میں فٹ ہو سکتی ہیں چاہے وہ مصبت ہو یا منفی موروور وہ آئیزہ خان سجللی سمیج انڈسٹری کے کئی فنکاروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر کافی انرجیٹک رہتی ہیں اور اپنے مدداؤں سے بات چیت کرتی رہتی ہیں بیل اگر سپینہ خان کی ڈیٹ اف برٹ کے بارے میں بات کیجئے وہ 28 مای 1996 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی ان کی نیشنیلٹی پاکستان ہے ان کا ریلیجن اسلام ہے بیل اگر ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ 5 فوٹ 6 انچ ہے بیل اگر ان کے ویٹ کی بات کی جائے تو ان کا ویٹ 60 کجی ہے لیس ٹاک اپورٹ ہر نیٹ ورٹ ان کا نیٹ ورٹ 4 تو 5 ملین ہے پروفیشن کے لیاز سے وہ ایکٹرس اور موڈل ہیں بیل اگر ان کی ڈیبیو مووی کی بات کی جائے تو ان کی ڈیبیو مووی تیور ہے اگر ان کے ڈیبیو ڈراما کی بات کی جائے تو ان کے ڈیبیو ڈراما سیریل کا نام تیری بے رخی ہے ریلیشنشپ سٹیٹس کے لحاظ سے وہ شادی شدہ ہیں سکرینہ خان ایک خوبصورت اور نوجوان پاکستانی مارڈل اور اداکارہ ہیں جنہوں نے کئی سالوں کی مہنے سے اپنا نام کام کیا ہے ہر دوسرے اداکار کی طرح انہیں بھی بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بزلنے کا فیصلہ کیا اداکاری کے پیشے سے متاثر ہونے کے باوجود اس نے اپنی تعلیم کو اتنی اہمیت نہ دی اگچہ اسے انڈسٹری میں اپنا نام بنانے میں کئی سال لگے لیکن آج وہ جہاں پر کھڑی ہیں جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتی تھی اس کی تیزی سے بڑھتے ہوئی شہورت کے ساتھ وہ یقین ہے انڈسٹری میں اگلی بڑی چیز بننے والی ہیں ویل ناؤ اگر ان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بات کی جائے انہوں نے کراچی انورسٹری سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے شہورت کی دنیا میں قدم رکھا ویل ناؤ لیس ٹاک آباؤڈ ہر فیملی وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو کراچی پاکستان میں رہتی ہیں سپینہ خان اپنے خاندان کے واحد لگتی ہیں جو شہورت انڈسٹری میں کام کرتی ہیں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپینہ خان اصلی پتھان نہیں ہے لیکن وہ پتھان کا لانا پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ پتھان خاندانوں کی مہمان نوازی لباس و سقاوہ سے بہت زیادہ امپریس ہیں کچھ عرصہ قبل انہوں نے نیدہ یاسر کے مورننگ شو میں آئی تھی جہاں انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بہت کچھ بتایا ویل اگر ان کے ہزبن کی بات کی جائے تو ان کے ہزبن کا نام بلال صدیقی ہے ویل اگر ان کے شو بیس کریئر کے بارے میں بات کرتے چلے اس کا شو بیس کا سفر کافی متاثر کن رہا ہے کیونکہ اسے انڈسٹری میں جڑے بغیر اپنی مینہ سے سب کچھ کیا ہے سکینہ خان مختلف پروجیکٹ کا حصہ رہی ہے اور انہیں انڈسٹری کے کئی بہترین فرمکاروں کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا مقاملہ ہے مصبت کے دار ہو یا منفی وہ جانتی ہیں کہ اپنے شاندار اداکاری سے کیسے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے ڈرامو کے علاوہ اس نے چند ویب سیریز اور پاکستانی فلم تیور میں بھی اداکاری کی ہے جس میں مطیرہ اکبر سبحانی اور کچھ اور اداکار شامل تھے ویل اگر سکینہ خان کے ڈرامو کے لسٹ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے ڈرامو میں مسیحہ حیاء کے دامن میں اکس تیری بیرو کی میرے بابا کی اچھی حویلی دو قدم دور تھے ببلی کیا چاہتی ہے آسمانوں پہ لکھا چھوٹی اسی چھوٹی چھوٹی باتیں محبوب آپ کے قدموں میں بیچاری محرون نساء سیرت مقافات گلا میرا مان رکھنا چارہ گھر قصہ دل وفا بے مول جال چھوٹی چھوٹی باتیں محبت داک کی صورت ویل اگر ان کی ویب سیریز کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے دو ہزار اکیس میں ایک ویب سیریز جسٹ میریڈ میں کام کیا جس میں انہوں نے آئیزہ کا کردار ادا کیا ویل اگر ان کے ریالیٹی شو اس کے بارے میں بات کی جائے وہ دوہزار اٹھارہ میں میڈ ونچر میں ریالیٹی شو میں نظر آئیں جو کہ ایئر وائیڈ ڈیجیٹل پر براؤڈکاسٹ کیا گیا انہوں نے اس ریالیٹی شو میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ویل اگر دوہزار انیس کے دیسی کڑیاں سیزن سیون میں ریالیٹی شو کے بات کی جائے وہ اس ریالیٹی شو میں بینے رہی اور اس ریالیٹی شو کو ایئر وائی ڈیجیٹل پر براؤڈکاست کیا گیا ویل اگر ان کی ٹیلی فلم کی بات کی جائے وہ انہوں نے 2019 میں تین ٹیلی فلم میں کام کیا جس میں معصوم سی بھولی سی ان سے ملیے باپ رے باپ 2020 میں وہ دو ٹیلی فلم میں نظر آئیں حسینہ تو دیوانہ میں عشق اچانک جن کو پلے انٹرنٹینمنٹ پر براؤڈکاست کیا گیا ویل اگر 2021 میں ان کی ٹیلی فلم کی بات کی جائے تو 2021 میں انہوں نے جھوٹ موٹ کا سچا پیار میں ٹیلی فلم میں کام کیا جس کو آج انٹرنٹینمنٹ پر براؤڈکاست کیا گیا ویل اگر ان کی آوارڈز اور نومینیشنز کی بات کی جائے انہوں نے 2017 میں سوشل میڈیا ڈراما آوارڈز ببلی کیا چاہتی ہے میں نیو کمر ایکٹرس کا آوارڈ جیتا ویل گائز یہ تھی سکینہ خان کی کمپلیٹ بائیوگرافی آپ کو سکینہ خان کی کمپلیٹ بائیوگرافی اللہ نگے بان